بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیئیت سے ہوں گے زندگی کے باہروں کو برطور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلائیں سٹریڈی کرنے کے لیے وہ ہے عربیٹیشن ایکٹ نائنٹین پارٹی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈیسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جنرل پرویئنز اور اس میں آج ہم سیکنڈ پارٹ کریں گے جنرل پرویئنز کا اور جنرل پرویئنز سے مراجعہ ہے کہ یہ کچھ جنرل قواعد ہیں قواعد و ضوابط ہیں کچھ رولز ریگولیشنز ہیں کچھ یہ قانون ہے جو عربیٹیشن کے جتنے بھی نویت ہیں یا ان کی جتنے بھی اقسام ہیں ان کے اندر یہ عربیٹیشن کے یہ جو جنرل پرویئنز ہیں جو سب کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ انہوں نے اس چپٹر کے اندر ڈسکس کی ہیں تو یہ کافی ساری وہ جو سیکشن ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے تو یہ ایک ویڈیو کے اندر کور نہیں ہو سکتے تھے تو یہ ہمیں دوسری بنانے پڑ رہی ہے اور اس کے بعد ایک دوسری بھی بنانے پڑے گی جس سے یہ چپٹر کلیر ہوگا تو دوستو یہ جو پارٹ ٹو جو ہے جنرل پرویئنز اس کے اندر آج ہم چار سیکشن پڑیں گے تھرٹی سے لے کر تھرٹی دری تک تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ ہے جو میرا چینل لیپ پر جسٹس کائنڈے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرے انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ بھی جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہن نہیں آنے آنے ویڈیو آپ کو ویلنٹائنگ ملتے رہے گی تو دوستو آتنے آن کافر کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن آج ہم سٹیڈی کرنے ہیں وہ ہے سیکشن تھرٹی اب سیکشن تھرٹی کیا چیز ہے چیک تن تھرٹی کہتی ہے گراؤنڈ پار سیٹنگ سائیڈ ایوارڈ اب اس کے اندر جب اربیٹریشن کا کوئی ایوارڈ جو ہے اس کو سیٹسائیڈ کرنے کے نوبت آ جائے تو اس میں اس کو سیٹسائیڈ کن گراؤنڈ کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے اس کی انشاندے کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ گراؤنڈ ہوں گے تو ایوارڈ کو سیٹسائیڈ کیا جا سکتا ہے ادروائز ایوارڈ سیٹسائیڈ نہیں ہو سکتا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ کون سی گراؤنڈ ہے جن کے اوپر آپ ایوارڈ کو سیٹسائیڈ قرار دے سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اربیٹریٹر جو ہے وہ کسی مسکنڈکٹ کا ارتکاب کرتا ہے کسی بدانوانی کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی مسکنڈکٹ کے اندر ملوث پایا جائے اور اس کے بعد جو ایوارڈ وہ صادر کرے گا تو اس کو سیٹسائیڈ کر دیا جائے گا عدالت اس کو سیٹسائیڈ کر سکتی ہے اس کے پاس اختیار ہے یا اربیٹریٹر کسی کا دوست نکل آتا ہے یا وہ انکیپیبل ہے یا وہ نائل ہے یا وہ ریشون دے لیتا ہے یا وہ بک جاتا ہے یا کسی دوسری کی فیور کرتا ہے یا وہ اس کا وہ اتنا وسیط تجربہ نہیں ہے اور یا کوئی بد انوانی کرتا ہے تو پھر اگر اس ایوارڈ کو سیٹسائیڈ تو ان بنیادوں کے اوپر اس ایوارڈ کو سیٹسائیڈ کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اربیٹریٹر ایوارڈ اس وقت صادر کرے کہ جب اس کی اربیٹریشن کو عدالت نے اپنے کسی حکم کے ذریعے وہ منسوخ کر دیا یا وائٹ ڈیکلئر کر دیا ہو مطلب اس میں یہ ہے کہ جب ایک اربیٹریشن کو کسی عدالت نے یا کسی اربیٹریٹر کو کسی عدالت نے اپنے کسی حکم کے ذریعے اس کو کہا ہو کہ بھائی آپ انکیپیبل ہو یا اربیٹریشن جو ہے یہ اگینس تیلا ہے یا یہ اربیٹریشن ایگریمنٹ کے اندر جو وہ ٹانزن کنڈیشن دیئے گئے ہیں اس کے مطابقت نہیں رکھتی یا یہ اس میں کسی اربیٹریٹر نے وہ ایک کوئی مسکنڈاٹ کیا ہے یا وہ انکیپیبل ہے یا وہ کسی کا ریلیٹیو ہے یا بک جوک ہے اور عدالت نے اس اربیٹریشن کو منسوخ کرنے کا یا اس کو وائٹ ڈیکلئر کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے اور اس کی آرڈر ڈیکلئریشن جو اس کی وائٹ ڈیکلئر آرڈر جو ہے عدالت نے ڈیکلئر کر دیا ہو اور اس کے بعد یعنی کہ عدالت کے آرڈر آنے کے بعد اگر کوئی آرڈریشن اس کا ایوارڈ سادر کرتی ہے تو وہ سیٹ سائٹ ہوگا مطلب کہ جب جو آرڈریٹر ہے ایوارڈ اس وقت سادر کرے کہ جب اس کی آرڈریشن کو عدالت نے اپنے کسی حکم کے ذریعے وائٹ ڈیکلئر کر دیا ہو یا آرڈریشن کی کسی کاروائی کو یہ جو آرڈریشن ایکٹ کی سیکشن تھرٹی فائیو ہے اس کے تحت اس کو وائٹ ڈیکلئر کر دیا گیا ہو تو اس وقت پھر ایوارڈ جو سادر شدہ ہوگا اس کو سیٹ سائٹ کر دیا گیا یا کسی وجہ سے ایوارڈ جو ہے وہ انویلیڈ ہو یا اس کی جو اندر فائنڈنگز ہیں وہ انویلیڈ ہو یا اس کے اندر پارٹیز کی جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہو ان کی دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو ان کو اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہ رہا ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی وہ ایوارڈ جو ہے اس کو سیٹ سائٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن تھرٹی ون اب سیکشن تھرٹی ون جو ہے یہ پراپرلی یا پیرلیڈیل کرتی ہے جوریزیکشن کو اب یہ اربیٹریشن جو کنڈکٹ کی جاتی ہے یا اربیٹریشن جو فیصلہ دیتی ہے اس اربیٹریشن کی ٹررٹوریل جوریزیکشن کیا ہے وہ یہ ہے اس میں انہوں نے تو تین باتوں کی وضاعت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایوارڈ بعد از تک میں صرف اسی عدالت میں دائر کیا جائے گا کہ جس عدالت کو مقدمہ ان ایکچول اگر سمات کرنے کی اگر اختیار رکھتی ہے تو وہی عدالت جو ہے اس کو جوریزیکشن حاصل ہوگی یعنی کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی مقدمہ ڈسپیوٹ یہ مقدمہ دائر کرنا پڑتا ہے یا اپنا کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں میٹر کو عدالت کے اندر لے کر جائیں تو جس عدالت کو وہ مقدمہ سننے کا اختیار ہوگا اگر ان کا اربیٹریشن ایگریمنٹ بنا ہوا ہے تو پھر اسی عدالت کے اندر یہ آئیوارڈ جو ہے بعد از تکمیل یا آفٹر دی کمپلیشن ایوارڈ یوئیب اس کی پرونانسیشن کے بعد اسی عدالت کے اندر پائیل ہوگا جس کو ادروائیو وہ ڈسپیوٹ سننے کا اختیار ہے اور اس کے بعد انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ یہ جتنی ہے نارٹ میں سٹینڈنگ اینیتھنگ ایلس یا منجملہ اور چیزوں کے ایوارڈ صرف اور صرف اسی عدالت کے اندر دائر ہوگا جہاں سیول کورٹ اس ڈسپیوٹ کو سننے کا اختیار رکھتی ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کسی ایگریمنٹ کی ولیڈیٹی کو اگر چیلنج کرنا ہے یا آپ نے کسی ایوارڈ کی ولیڈیٹی کو چیلنج کرنا ہے یا اس کے اندر آپ نے کوئی انٹرسٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اگنسٹ اللہ ہے اور جس عدالت کے اندر آپ صرف اسی عدالت کے اندر آپ جا سکتے ہیں کہ جہاں ایوارڈ جو ہے وہ فائل کیا جائے گا جہاں ایوارڈ فائل کیا جائے گا یا فائل کیا جانا مقصود ہے اگر اس ایوارڈ کے اوپر کوئی یا اس کی ولیڈیٹی کے اوپر یا اس کی آرپیٹریشن کے اوپر یا آرپیٹریشن ایگریمنٹ کے ولیڈیٹی کے اوپر اس کو چیلنج کرنا ہے یا کوئی پیسن ہے تو جس عدالت کے اندر ایوارڈ صادر اپنا داہر کرنا ہے وہ یہ عدالت ولیڈیٹی کے وہ جو پیسن ہے اس کو بھی سنے گی تیسری بات یہ ہے کہ تمام ایپلیکیشن جو ایوارڈ سے مطالق ہیں یا آرپیٹریشن سے مطالق ہیں یا آرپیٹریشن کی اپوائنٹمنٹ سے مطالق ہیں یا جو بھی جتنی بھی ہر نوعیتی جو آرپیٹریشن ایک سے مطالق ہیں یا ان کے کسی کام سے مطالق ہیں تو اگر کوئی ایک اور یہ ایپلیکیشن اسی عدالت کے اندر فائل ہوں گی کہ جس کے اندر جو عدالت سننے کا اختیار رکھتی ہوگی اور یہ جو جتنی بھی درپاستی ہیں یہ اسی ہی عدالت کے اندر دائر ہوں گی یا اسی عدالت کے اندر سمٹ کی جائیں گی کہ جو عدالت یہ ایوارڈ جس کے اندر دائر کیا جانا مقصود ہے یا جس عدالت کے اندر دائر کیا جائے گا یا اس کو پیش کیا جائے گا یا جو بل فاضی دیگر جو عدالت اختیار رکھتی ہے ڈسکیوٹ سننے کا تنازہ سننے کا اختیار رکھتی ہے وہی عدالت جو ہے اپکیشن بھی سنے گی اسی عدالت کے اندر ایوارڈ بھی سادر کیا جائے گا اسی کے اندر اس کو پیش بھی کیا جائے گا اسی کے اندر اس کی ویلیڈیٹی کو بھی چیلنج کیا جائے گا یہ ایک ہی عدالت ہوگی دوسری عدالت نہیں ہوگی چوتھی بات اس میں انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی ایک عدالت کے جس میں یہ آرگیٹریشن کی کروائی کی کوئی درخواست کی سماعت ہوتی ہے اور بعد میں آنے والی تمام ترخواستیں جو ہوں گی وہ اسی ایک عدالت کے اندر سماعت ہوں گی کسی دیگر عدالت کے اندر نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر ایک جو ڈسٹرک ہے اس کے اندر ایک سینئر سیول جیج بیٹھتا ہے اور اس کے پاس پھر آگے دس پاندرہ جتنے بھی ہوتے ہیں بیس پچیس سیول جیجز ہوتے ہیں اب جو آپ مقدمہ دائر کرتی ہیں تو وہ سیول جیج کی عدالت کے اندر سینئر سیول جیج کے پاس کرتی ہیں اور پھر اس کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ جو بندہ جس کو وہ سمجھتا ہے اس کے پاس بھیج دیتا ہے اس کے پاس آپشن ہوتا ہے اب اسی طرح اگر ایک عدالت کے اندر آپ نے درپاس دائر کی یا آپ کے وہ سینئر جیج نے بھیج دی کسی سیول جیج کو تو پھر دوسری آپ کی آرمیٹریشن سے مطالق دوسری اپکیشن بھی اسی عدالت کے اندر جائے گی جس کے اندر پہلی درپاس جو ہے جس نے ایڈیو ڈیکیٹ کی ہے یا جس کے اوپر کوئی آرڈر دی ہے یا کچھ فیصلہ دی ہے یعنی کہ جو یعنی کہ ایک درپاس جو عدالت پہلے ڈیسائیڈ کرے گی کسی ایک آرمیٹریشن کے اندر تو وہی آخری درپاس بھی وہی عدالت کرے گی یہ نہیں ہے کہ ایک درپاس ایک عدالت کرے دوسری اسی ڈسٹے کے دوسری عدالت کرے ایسی نہیں ہے جو ایک درپاس ایک عدالت کرے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ٹو سیکشن تھرٹی ٹو میں یہ ہے کہ بارٹسوٹ کنٹیسٹنگ آرمیٹریشن ایگریمنٹ اور ایوارڈ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو تنازہ جو تنازہ یا جو مقدمہ ایک دفعہ کسی آرمیٹریشن کونسل نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے اس کے اوپر ایوارڈ صادر کر دیا ہے وہی مقدمہ سیم کاز آفیکشن سیم پارٹی آفی سوٹ وہ کسی جو اپنی جسے عدالت کی جرسڈیکشن ہو اس کی اندر دوبارہ سمات کے لیے نہیں لاسکتی یہ ریسٹیو ڈیکارٹا کی قسم کی بات کی یہی ہے انہوں نے مطلب کہ اگر آپ نے کوئی ڈسپیوٹ آپ کے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے لکھا ہوا یہ ایگریمنٹ اگر آپ نے کسی ڈسپیوٹ کو ایگریمنٹ کی روز سے ایگریمنٹ سے آپ نے اس کو سم اپ کروا لیا اس کا فیصلہ ہو گیا تو اسی مسئلے کو دوبارہ اسی بنائے دعویٰ کو کامپیٹنٹ سیول کورٹ کے اندر سوری دوبارہ سمات کے لیے نہیں لایا جا سکتا یعنی کہ اگر اس کو عدالت نے ڈیسائیڈ کر دیا تو پھر اس کے ایگریمنٹ نہیں ہو سکتی اگر ایگریمنٹ نے اس کے اندر کوئی وارڈ صادر کر دیا فیصلہ کر دیا تو پھر وہ سیول کورٹ کے اندر وہ دوبارہ فیصلے کے لیے اس کو نہیں لایا جا سکتا جیسے ریجر ڈیکاٹا سی پی سی کے سیکشن گیارہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مقدمہ جو ہے وہ دو جگہ پہ وہ نہیں ہو سکتا تو اسی طرح یہ جو انہوں نے سیکشن تھارٹی ٹو دی ہے اس میں بھی انہوں نے وہی پسی پرنسپل کی بات دی ہے کہ اگر اگر ایک فیصلہ جو ہے وہ اربیٹریشن دیتی ہے تو اسی کاؤز آف ایکشن کو فیصلے کے لیے سیول کورٹ نہیں لایا جا سکتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ٹری سیکشن تھرٹی ٹری کے اندر انہوں نے بات کی ہے اربیٹریشن ایگریمنٹ اور ایوارڈ تو بی کانٹیشٹڈ بائی اپلیکیشن اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے سیکشن تھرٹی ٹری کے اندر کہ اگر آپ نے کسی عدالت کے اندر کسی آربیٹریشن ایگریمنٹ کو چیلنج کرنا ہے اس کی بلیٹریٹی کو چیلنج کرنا ہے اس کے اندر آربیٹریشن کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کرنا ہے یا آپ نے چیلنج کرنا ہے یا آپ نے ایوارڈ کی بلیٹریٹی کو چیلنج کرنا ہے یا اس کے اوپر کوئیسٹن آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر یہ جتنے بھی آپ کے یہ جو کوئیسٹن ہیں جو عیشو ہیں ان کو آپ نے عدالت کے اندر اگر چیلنج کرنا ہے تو بزریا اپلیکیشن آپ ان کو چیلنج کریں گے ان کے لئے آپ دعوی نہیں لاسکتے مدد کہ ایریمنٹ آرپیٹریشن ایریمنٹ ہو یا کوئی ایوارڈ ہو یا اپوائنٹ مینٹ آف اارپیٹریٹر ہو یا ایوارڈ کے vermeیریٹی ہو ایگریمنٹ کے vermeیریٹی ہو اس کو چیلنج کرنا ہو اس کے لئے آپ دعوی نہیں لاسکتے آپ اپلیکیشن کے ذریعے اس کو چیلنج کریں گے آپ سیول کورٹ کے اندر اس کو اپلیکیشن کے ذریعے چیلنج کریں گے اور وہ اپلیکیشن جو ہے پھر عدالت اپنے پاس نوٹ کرے گی اس کو ایک نمبر دے گی اس کو مقدمہ ریجسٹر کے اندر ریجسٹر مقدمات کے اندر اس کو ریجسٹر کرے گی پھر ریجسٹر حاضری کے اندر اس کے انٹری کرے گی اور اس کو ایک بقاعدہ مقدمے کی صورت کے اندر اس کو رکھا جائے گا لیکن اس کو مقدمہ سمجھا نہیں جائے گا بلکہ اس کو درخواست سمجھا جائے گا اور یہ درخواست کی اوپر یہ ساری کاروائی آپ نے کرنی ہے اور اس میں انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ اگر عدالت نے کسی نتیجے پر پہنچنا ہو وہ جو آپ درخواست دیتے ہیں کسی ایوارڈ کی ویلیڈیٹی کی اوپر یا ایگریمنٹ ایگریمنٹ کی ویلیڈیٹی کی اوپر آپ نے درخواست دی اس کے اندر عدالت نے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے فائنڈنگز اس کے اندر وہ سیٹ کرنے کے لیے تو پھر عدالت اگر چاہے تو اس کے اندر ایویڈنس کی طلب کر سکتے ہیں اس درخواست دی اوپر مطلب کہ آپ دعویڈایر نہیں کر سکتے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ آپ نے بذریہ اپکیشن کرنا ہے سیبل کورٹ کے اندر تو درستہ میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا سمجھ آگئی تو قائنلی آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئیری آپ مجھے کومیٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو گیانے دیں کہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ